السلام علیکم ٹیتھ کلاس کیسے ہیں میٹا تو مجھے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں دیکھنے سے پہلے تو اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹیتھ کلاس ماری فارک اکسیس 2.6 ہے میٹا اس کا question number 2 ہے use the synthetic domain and the value of h find the value of h and find the value of h h کی value تو ہمارے پاس کوئی قسی رکھ بھی ہے کہ zero and its root is 3 اس کو 3 پر ہم divide کریں یعنی ہمارے پاس value دے گئی ہے x is equal to 3 اس پر ہم نے divide کرنا ہے ہمارے پاس equation کہہ ہے 2x کی مال 3 minus 3 hr تو اس کا مطلب ایک وینے کو ہمارے پاس لکھی ہے تو اس کو ایک سٹارٹ کریں یعنی 1 degree ایک ڈگری والی چیز نہیں ہے تو is equal to 9 تو بیٹا آپ دیکھیں ہمارے پاس ہم اس کو جو اپنے synthetic deviant کی فار میں بناتے ہیں یہ 2 minus 3 h 0 اور یہ 9 t کو گئی اٹھا تو اس کو ہم نے divide اس چیز پر کرنا ہے 3 2 2 2 3 6 ٹھیک ہو گیا تو 6 minus 3 h اس کو ہم پھر سے multiply کریں گے اس چیز کو تو یہ 18 minus 9 h 18 minus 9 h اب یہ 18 اس کے ساتھ multiply ہوگا بیٹا یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 18 کو 3 کے ساتھ multiply کریں پھر 64 64 ہو جاتا ہے تو اس کے بعد 64 54 ہو جاتا ہے تو 54 ہو جائے گا تو مائنس 9 30 27 h ٹھیک ہوگی آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا 54 میں سے 99 کی طرح بچتے ہیں میں ایڈ کریں گے بات سمجھا رہی نا بیٹا یہ کتنا ہو جاتا ہے ہمارے پاس 63 مائنس 20 7 h ٹھیک ہے بیٹا تو اسی طرح سے ہم جو ہمارے پاس جو ریومیٹر ہے اسی میں سے ہم h کی value find کریں گے بیٹا ہم نے اس نے کہا ہے نا find the value of h تو اسی میں جیسے ہم h کی value find کریں گے 63 minus 27 h is equal to 0 تو minus 27 h is equal to minus 60 یہ minus minus کے ساتھ کی ہے h is equal to 63 over 27 h ٹھیک ہو گیا 3 پر کٹیں گے بیٹا 3 پر 37 ہم ہم اس سے آجائے گا یہ ہمارے پاس اس کا منصر آجائے گا بیٹا تو یہ بہت آسان بھی ہے اور اس کے بعد اہم بھی ہے بیٹا تو ان چیزوں کو آپ لوگوں نے کرنا ہے بار بار سمجھنا ہے اس کے بعد اگر سمجھنا ہے تو آپ لوگوں سے کمنٹس پر پوچھ سکتے ہیں سمجھ جو گا ہمارے پاس uczہ باحک ہمارے پاس کو اس مجھل شاف ты ٹ Formان ٹAP ٹ ٹ ٹ ب موسیقی